حدیث نمبر دوہزار چھے سو سترہ باب المشیف نعلی الواحد ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنا منا ہے یعنی ایک چپل یا ایک جوتا پہن کر چلنے سے منا کیا گیا حدثنا ابو بکر حدثنا عبداللہ ابن عدریسان ابن عجلانا سعید ابن ابی سعیدینا نبی رتقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَحِدٍ وَلَا خُفٍ وَحِدٍ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِعًا أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِعًا سیدنا ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک جوتا پہن کرنا چلے نہ ایک موزا خفین جو سردی سے محفوظ رہنے کے لیے عرب میں چمرے کے بنائے جاتے تھے چمرے کے جوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک جوتا پہن کرنا چلے اور ایک موزا پہن کرنا چلے بلکہ دونوں جوتے پہن لے یا دونوں موزے اتار کر چلے جوتے بھی پہنے تو دونوں پہنے چپل بھی پہنے تو دونوں پیر میں پہنے ایسے ہی موزے بھی پہنے تو دونوں پیر میں پہنے یا پھر دونوں کو اتار دیں یہ حکم عدب کے طور پر ہے اگر کوئی عذر ہو مثلا ایک پاؤں پر پھوڑا ہو یا درد ہو کہ جوتا اس میں نہ پہنا جائے تو بہتر یہی ہے کہ دوسرے پاؤں کا بھی جوتا اتار کر چلے یہ عدب کے طور پر ہے یہ حکم ہاں اگر کوئی عذر ہے اور مثال کے طور پر پھوڑا ہے یا پھنسی ہے یا دوسرے پیر میں چپل پہننا مشکل ہو تو پھر آئیسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ دونوں پیر کے بھی جوتے اتار کر چلے حدیث نمبر تین ہزار چھے